نمشکار دوستو آو سیکے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہ خوبصورت سا ڈیزائن لائے ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے اسے آپ جن سوٹر میں لیڈی سوٹر میں بچوں کے سوٹر میں ڈال سکتے ہیں یہ بہت اچھا لائے گا اسے چاہے آپ ہیٹ میں کپ میں شوکس میں شوز میں چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ سب میں بہت ہی اچھا لائے گا اسے بنانے کے لئے ہمیں نو کے مرٹیپل فندے چاہیے اور ایک فندہ ایکسٹر دیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بارہ ہے تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا ناوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے فرنس ہم دیزائن بناتے ہیں یہ دیزائن سامنے کی طرف سے ڈالا جاتا ہے تو یدی آپ کو فندے بڑھانے ہو تو آپ رونگ سائٹ سے فندے بڑھا سکتے ہیں تو بارڈر بنانے کے بعد یہ دیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے چار فندے ہم سیدھے بن لیں گے ایک دو تین چار پھر دو فندوں کو سلپ کریں گے انہیں ہمیں بننا نہیں ہے بینا بنے سرکارے نہ ہے انہیں ہمارا دوسری طرف ہی رہے گا پھر تین فندے سیدھا بنیں گے تو انہیں نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دورانا ہے چار فندہ سیدھا دو فندہ سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا چار فندہ سیدھا چار فندہ سیدھا چار فندہ سیدھا لاسٹ میں ایک فندہ بچے گا جسے ہم سیدھا بنیں گے دیزائن کا دوسرا لائن اور رانگ سائٹ تین فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک دو تین اور ان چار فندوں کو ہمیں آپس میں جگہ بدلنا ہے تو کیا کریں گے ہم ایسے باہر کی طرف سے پہلے دوسرے والے فندے میں ایسے سلائی ڈالیں گے ان کو اس کے پہلے اپنی طرف کر لیں گے پہلے دوسرے والے فندے میں سلائی ڈالیں گے اور اسے الٹا بنیں گے اس کے بعد پہلے فندے میں سلائی ڈالیں گے اور اسے الٹا بنیں گے اور ادھر پہلے چوتھے والے فندے کو بن لیں گے اور اس کے بعد تیسرے فندے کو بنیں گے یہ دیکھئے جگہ بدل گیا ان دوسری اور دو فندہ سیدھا تو انہی نو فندوں کو ہمیں پوری سلائی میں دورانا ہے تین فندہ سیدھا بننا ہے ایک دو تین پھر ان کو اپنی اور کرنا ہے اور ان چار فندوں کو دیکھیں ہم نے سلپ کیا تھا ان دو فندوں کو تو ان دو فندوں کو ہمیں آگے لانا ہے تو اس کے لئے ہم باہر کی طرف سے ایسے پیچھے کی طرف سے ایسے سلائی جالیں گے پہلے دوسرے والے فندے کو الٹا بھن لیں گے اور پھر پہلے فندے کو الٹا بھن لیں گے پہلے چوتھے فندے کو الٹا بھن لیں گے اور پھر تیسرے والے فندے کو الٹا بن لیں گے پھر ان دوسری اور دو فندہ سیدھا اب پھر نیا ڈیزائن شروع ہوگا تو تین فندہ ہم سیدھا بنیں گے اب ان چار فندوں کو ہمیں ان کا جگہ بدلنا ہے تو کیا کرے یا تو ہم ان دونوں کو ایسے کر دے دوسرے والے فندے کو یعنی جسے ہم نے سلپ کیا تھا اسے آگے لانا ہے اس کے پہلے ان کو اپنی اور کرنے نہ ہے کیونکہ ان چار فندوں کو ہمیں الٹا بننا ہے تو ان کو اپنی اور کیا دیکھئے سلپ کیا ہوا فندہ اسے ہم نے آگے کر لیا ہے تو پہلے سلپ والے فندے کو ہم الٹا بنیں گے پھر دوسرے فندے کو الٹا بنیں گے اور اس سائٹ بھی ہمیں سلپ والے فندے کو پیچھے کرنا ہے تو ان دونوں کو گرائیں گے پہلے سلپ والے فندے کو بائیں سلائم میں لیں گے دوسرے فندے کو دہنی سلائم میں اور پھر واپس بائیں سلائم میں چڑھا دیں گے دیکھیں سلپ کیا ہوا فندہ پیچھے چلا گیا ہے اب ان دونوں کو الٹا بن لیں گے ان دوسری اور دو فندہ سیدھا اب نیاد رجیان شروع ہوتا ہے تو تین فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو تین اب ان چار فندوں کو ہمیں آپس میں جگہ بدلنا ہے تو یا تو ہم باہر کی طرف سے پہلے دوسرے والے فندے کو الٹا بن لیں پہلے دوسرے والے فندے کو الٹا بن لیں اور پھر پہلے فندے کو الٹا یا پھر ان کا جگہ بدل کے اب دیکھیں دوسرا فندہ یہ سلپ کیا ہوا فندہ یہ پیچھے چلا گیا اور دوسرے فندے کو ہم پہلے الٹا بنیں گے اور اب سلپ کی ہوئے فندے کو الٹا ان دوسری اور دو فندہ سیدھا اور لاسٹ فندہ اس پھن لیں لاسٹ فندے کو بھی ہم نے سیدھا بن لیا اور پھر سے دیکھیں چار فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار دو فندے کو سلپ کریں گے پھر تین فندہ سیدھا ایک تو انہی نو فندوں کو ہمیں پوری سلائے میں دورانا ہے چار فندہ سیدھا ایک دو تین چار دو فندے کو سلپ کرنا ہے اور پھر تین فندہ سیدھا چار فندہ سیدھا دو فندے کو سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا اور لاسٹ فندہ اسے ہم سیدھا بن لیں گے اور رونگ سائٹ سے تین فندہ سیدھا ایک دو تین پھر ان چار فندوں کا ہمیں جگہ بدلنا ہے تو ان کو اپنی اور کریں گے باہر کی طرف سے پہلے ہم دوسرے والے فندے کو الٹا بنیں گے پھر پہلے فندے کو الٹا یہ دیکھئے یہ فندہ ہمارا اوپر کی طرف سے دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم پہلے الٹا بن لیں گے اور پھر تیسرے والے فندے کو الٹا اب ان کو دوسری اور کریں گے دو فندہ سیدھا تو انہی نو فندوں کو ہمیں پوری سلائی میں دھور آنا ہے تین فندہ سیدھا چار فندوں کا ہمیں جگہ بدلنا ہے پہلے دوسرے والے فندے کو ہم ان اپنی اور کریں گے پہلے دوسرے والے فندے کو ہم الٹا بنیں گے پھر پہلے فندے کو الٹا اور پھر چوتھے فندے کو پہلے ہم الٹا بنیں گے اور پھر تیسرے فندے کو الٹا پھر دوسری اور دو فندہ سیدھا تو انہی نو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھور آنا ہے اور لازٹ فندہ سیدھا تو دیکھئے فرنس انہی دو لائنوں کو دھور آنے سے یہ خوبصورت سا پیٹرن بنتا چلا جائے گا سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو آشا ہے آپ کو پسند آئے ہوگا یدی آپ کو ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب شکریہ شکریہ